ہلو آج ہم بات کریں گے افغان پیس ٹاکس کے بارے میں افغان سانتی وارتہ اور میں ہوں راج کمل تو چلیے شروع کرتے ہیں سو پہلی بات ہم افغانستان کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں بیسک چیز تو اس کا کپیٹل کابول ہے اور اس کا آفیسیل لائنگویج پاس تو یہاں کہ ادھکتر لوگ پاس تو بھاسا بولتے ہیں قریب 77% لوگ اور یہاں پر اگزامیں بہت زیادہ اتنی گروپس کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں تو یہاں پر سب سے زیادہ پسٹون لوگ رہتے ہیں 42% اور تاجیک لوگ رہتے ہیں 27% تو اتنی گروپس کے بارے میں اگر افغانستان کے پوچھے تو پسٹون لوگ یہ پسٹون لوگ پاکستان کے خائبر پکتنکوا ایک راج ہے پاکستان کا وہاں پر بھی سب سے ادھک ہے میزریٹی اگر کوئی اتنی گروپ ملتا ہے تو پاکستان کے خائبر پکتنکوا ایک پروونس ہے اس میں ملتا ہے تو پسٹون افغان میں بھی ملتے ہیں اور پسٹون خائبر پکتنکوا پروونس میں بھی ملتے ہیں اور یہاں پر dominant religion 99.7% لوگ اسلام کو فالو کرتے ہیں اور یہاں پر گورنمنٹ ہے یونیٹری پریزنسیل اسلامی ریپابلک سو اب ہم اس کے ایریا کے بارے ہم بات کر لیں تو اس کا ایریا ہے 6,52,230 سکوائر کلیمیٹر اور یہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے یہاں پر water percent nilisible لکھا ہے means water کا اتنا ability یہاں پر نہیں ہے اس کا population 3,22,000 کے قریب ہے اور اس کا economy اتنا خاص ہے نہیں 21 billion dollar کا ہے سو اب ہم بات کرتے ہیں نیوز پر آتے ہیں کہ افغان جو peace deal ہونے والا اس پر تو دو پرنٹ نے یہاں پر publish کیا ہے کہ وہاں کا جو عبداللہ عبداللہ ہے عبداللہ عبداللہ پہلے افغانستان کے CEO تھے میں آگے بتاؤں گا کہ یہ ابھی کیا ہے تو عبداللہ عبداللہ بولے ہیں کہ انڈیا کا participation افغانستان peace deal میں ہونا چاہیے active involvement ہونا چاہیے انہوں نے کہا ہے یہی ہے عبداللہ عبداللہ جو وہاں کے CEO تھے اور ابھی national reconciliation council کے یہ chairman ہے سو عبداللہ عبداللہ یہاں پر prime minister موڈی سے بھیت کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ republic of india سے ہمارا friendly discussion ہوا ہے اور یہ لوگ افغان peace process میں چاہتے ہیں کہ انڈیا بھی participate ہو اور انڈیا کا کافی support ملے سو یہ صرف prime minister سے ہی نہیں ملے ہیں ہمارے جو foreign minister نے اس جیشنگر صاحب ان سے بھی یہ ملے ہیں اور افغان peace process کے بارے میں اچھا خاصہ بات چیت ہوا ہے اور bilateral relations کے بارے میں ہی بات ہوا ہے اور ان کا یہ بھی کہانا ہے کہ انڈیا وہاں پر peace situation لانے میں کافی مدد کرے سو اب ہم بات کرتے ہیں کہ آخر میں یہ عبداللہ عبداللہ ہے کون جو یہ ہمارے prime minister اور foreign minister سے ملے تو یہ ایک chairman ہے high council for national reconciliation کے یہ 17 مہی 2020 کو ہی بنا ہے منس یہ پہلے وہاں کے chairman ہے یہ council اس لئے بنایا گیا تاکہ افغانستان میں peace deal قائم ہو سکے اور peace deal قائم ہو سکے کس کے ساتھ طالبان کے ساتھ تو طالبان یہ as a وہاں کے national government کے representative ہیں اور اس کے بعد سے وہاں پر تین party جیسے ایک یہ national government کے یہ representative ہیں دوسرے ہوتا ہے طالبان کا representative اور تیسرا ہوتا ہے US government کا representative جو یہ ہے تو اس سے پہلے یہ chief executive of افغانستان تھے سو اس میں جو یہ اس لئے peace process بہت تیجی سے آگے بڑھا ہے کیونکہ جو امریکن راشت پتی ڈانلڈ ٹرمپ ہے وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان سے جو امریکی سائنیک ہیں وہ جل سے جل واپس آ سکے منس امریکہ میں واپس آ سکے اور جو امریکہ کا special representative ہے جال میں خلیل جاد وہ ان کے representative ہے جو طالبان سے بات کر رہے ہیں US کے representative ہیں اور وہ پاکستان کے دورے پر بھی یعنی گورنمنٹ پاکستان سے بھی بات کرنا کہ کیسے بھی ہمارا peace treaty کراؤ طالبان سے اور وہ اچھے سے نکلنا چاہتے ہیں اور وہ پاکستان کے جو آرمی جنرل ہیں جو آرمی چیف ہیں جنرل کمر جاوید باجوا ان سے بھی وہ ملاقات کی ہیں تو یہ نام بہت important ہے جال میں خلیل جاد یہ پوچھ سکتا ہے کی افغان peace deal میں جو امریکہ کا representative تھا وہ کون تھا تو انسر ہوگا جل میں خلیل جاد سو اب ہم بات کریں گے کی افغانستان کا location کیا تو میں نے پہلے ہی بتایا کہ افغانستان ایک landlocked country ہے تو اسے میں underline کر رہا ہوں جو میں ایسے کر رہا ہوں اسے ہم انڈین سب continent کرتے ہیں انڈین سب continent انڈیا تھا لیکن آپ دیکھیں گے تو 17th century اگر اسے بھی پہلے انڈیا میں جائیں گے تو افغانستان بھی انڈیا کا ہی part تھا لیکن افغانستان کو یہاں سے نکلنے کے لیے سی روٹ جانے کے لئے کوئی نہیں ہے اس لئے اس کو landlocked country کہتے ہیں تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر جیسے بہت ساری چیز ہے جو انڈیا provide کر آرہا ہے افغانستان کو بہت ساری چیز جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بہت ساری چیز اپلوبت کر آرہا ہے جیسے کہ یہاں پر چابہار پوٹ ایران کا ہے تو ایران سے یہاں پر connection بنا بہت ساری چیز ہیں تو افغانستان peace trade چل رہی ہے تو اس میں دیکھا جائے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے اس مطلب 10-15 دن میں کچھ بڑا ہونے والا ہے اس لئے اتنی زیادہ تیجی کی گئی ہے سب ہم دیکھیں گے کہ آپ کیا ماننا ہے افغانستان peace ڈیل میں یہ کومنٹ سکسن میں جرور بتائی گا لیکن وہاں پر جو ڈیموکریسی ہے جو امریکن پپٹ گورنمنٹ ہے تو کیا جو وہاں پر ڈیل ہو رہی ہے تالیبان سے تو اگر تالیبان سے ڈیل ہوتی تو کیا تالیبان مانے گا کہ وہاں پر ڈیموکریسی قائم رہے پھر وہاں پر جو وومن کو رائٹس دیا گیا محلہ کو عدھکار دیا گیا کیا وہ بچا رہ پائے گا ایسا نہیں کہ جو افغانستان کے امریکن انوالمنٹ ختم ہو جائے اور اس کے بعد وہاں پر وومن کو رائٹس دی گئی وہ ختم ہو جائے اور کا ماننا ہے اس تینوں کوشن پر آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں جب بتائی گا سو سیر سب سب سکر سیر چینل سو تینکس